مہترم ناظرین اکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن میں ابراہیم علیہ وسلم کا قصہ بیان کیجئے بے شک وہ بڑے سچے اور ایک نیک نبی تھے جب ابراہیم علیہ وسلم نے اپنے باپ آذر سے کہا ابا جان آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے ابراہیم علیہ وسلم نے کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس لئے آپ میری بات مان لیجئے تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں ابراہیم علیہ وسلم نے کہا ابا جان شیطان کی عبادت پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے ابراہیم علیہ وسلم نے کہا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑ لے پھر آپ شیطان کے دوست یعنی ساتھی بن جائیں گے آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے مو پھیر رہے ہو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور بہتر یہ ہے کہ تم لمبی مدت کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ پر سلام ہو میں اپنے رب سے آپ کے لئے بخشش کی دعا کروں گا بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میں تم لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَظَلَهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ عِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلْنَ جَعَلْنَا نَبِيَّ تو جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عساق علیہ السلام اور پوتا یاقوب علیہ السلام عطا کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ اور ہم نے انہیں رحمت سے نوازا اور ان کی نیک نامی کو اونچا کیا ان کے درجے کو بلند کر دیا محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج سلہمِ پارے کا چھٹھا رکھو ہے جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر انیس کی دس آیت ہے آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پچاس تک اور دسوں آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ان کے اببہ کا واقعہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ کا نام آذر ہے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ بدھ بناتے تھے بدھ پوچھتے تھے بدھ بیچتے تھے مہن تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کی ریسرچ کیا تو توہید والوں کے امام بن گئے نبیوں کے باپ بن گئے اس لئے پتا یہ چلا کبھی کبھی اپنے باپ دادا کے دین کو چک کرنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہی صحیح ہو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے پتا یہ چلا جب آدمی توہید والا ہو جائے تو اس کی تبلیغ پہلے اپنے گھر سے شروع کرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو سمجھایا آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو توہید پر آ گئے ہیں کتاب سنت پر آ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے فکر کرے ایسا نہیں کہہے ماں باپ کو سب معلوم ہے ناراض ہو جائیں گے نہیں اپنا کام ہے پیارے انداز سے سمجھا دینا پیغام پہنچا دینا ابراہیم علیہ السلام نے ان آیتوں بغور کیجئے چار مرتبہ پیارے انداز سے کہا یا ابتی میرے اببہ اببہ جان یاد رکھئے کہ توہید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو جتنے پیارے انداز سے سمجھائیے گا سامنے والے کو وہ بات حضم نہیں ہوتی سنت کی بات کیجئے تو لوگوں کو جلدی حضم نہیں ہوتی توہید کی بات کیجئے تو جلدی حضم نہیں ہوتی لیکن ہمیں اور آپ کو پیارے انداز سے چلنا ہے کتنے آئیسے ہیں جو توہید والے ہو گئے سنت والے ہو گئے انہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی گزارے اپنے ماباپ کی فکر کرے کوشش کرے ایسا نہیں کہ ماباپ کو چھوڑ دے جی نہیں مرتے دم تک سمجھاتے رہیے توہید کا پیغام انہیں دیتے رہیے ابراہیم علیہ السلام کی اببہ آزر نے کیا کہا قَالَ اَرَاغِبُنَا اَن تَنَالِحَتِيَا اِبْرَاہِمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهِلَ اَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا دفع ہو جاؤ برا بلا کہا تو گھر سے نکل گئے جب نکال دیا تو نکلے لیکن سلام کرتے ہوئے نکلے سلامن علیک اور کہا استغفر لکا ربی بے شک میں آپ کے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے انہو کا نبی حفیہ بڑا مہربان ہے فراجہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا اَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاِ رَبِّ شَقِيَا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3350 نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا يلقى ابراہیم آباه آزر يوم القیامة وعلى وجہ آزر قطرت وغبرت فيقول له ابراہیم أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَأْسِنِي فيقول ابوه فَالْيومَ لَا عَاسِيكَ فيقول ابراہیم يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِيَ اللَّا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبَثُونَ فَأَيُّ خِزْنِ أَخْزَى مِنْ عَبِ الْعَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنِّي هَرَّمْتُ الْجَنَّةَ لَلْكَافِرِينَ سُمَّ يُقَالْ يَا عِبْرَاهِيمَ مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ فَيَنزُرْ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَتِخٍ فَيُوْخَزْ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَافِ النَّارِ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے اببہ آزر سے ہوگی اور ان کے اببہ آزر کے چہرے پر غرد و غبار ہوگا سیاہی ہوگی عبراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کیجئے تو ان کے اببہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی بات مانتا ہوں نافرمانی نہیں کروں گا تو عبراہیم علیہ السلام کہیں گے میری رب تیرا عبادہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمہ سے محروم ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ جنت کو میں نے کافروں پر حرام کر دیا ہے آپ غور کیجئے نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لئے شفارش کریں گے عبراہیم علیہ السلام تو اللہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اببہ کے موت توحید پر نہیں ہوئی ہے شرک پر ہوئی ہے پھر کہا جائے گا ہے عبراہیم آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے دیکھئے پھر بجو کا شکل بنا کر زبح کیا ہوا جانور ایسا بنا کر ان کے اببہ آزر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا عبراہیم علیہ السلام نے کوشش کی دنیا کے اندر لیکن وہ توحید پر نہیں آئے تو پتہ یہ چلا دنیا کے اندر کوشش کرتے رہنا ہے اور آخر دم تک کوشش کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توحید میں پختہ بنا دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت میں پختہ بنا دے آمین اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین اللہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ